کسی باگیچے میں ایک صحت مند مکھی رہتی تھی قریب ہی ایک مکڑا بھی رہتا تھا وہ اس مکڑے کے جال والے گھر کے پاس سے روز گزرتی لیکن کبھی جال میں نہ پھنستی مکڑا بہت دنوں سے اس مکھی پر نظریں لگائے ہوئے بیٹھا تھا وہ نئے نئے دا سے جال لگاتا لیکن مکھی جال قریب نہ آتی ایک دن مکھی مکڑے کے پاس سے گزری تو مکڑا بولا بی مکھی تمہارا عزاسے سے روز گزر ہوتا ہے لیکن تم کبھی بھو کبھی میرے گھر نہیں آئی آخر میں تمہارا پروسی ہوں کوئی گیا تو نہیں ہوں کسی دن میرے اس گریب بھانے کو عزت بخشو مکڑے کی بات سنوکر مکھی بولی جناب کسی اور کو میرے حقوق بنائیے میں تو آپ کے جال میں آنے والے نہیں ہوں جو بھی آپ کی سیریں پچڑا وہ کبھی واپس نہیں اتھرا واہ بین مکھی میں تو آپ کی ہاتھر داری کرنا چاہتا تھا ہرنہ میرا اس میں کیا فائدہ اگر تھوڑے در میرے گھر میں ٹھائر جاؤ گی تو اس میں کیا برا ہے مکڑے نے برا مانتے ہوئے کہا اگر میرا یہ گھر بہت چھوٹی سی جوپڑی کی طرح لگتا ہے مگر اندر سے بہت خوبصورت ہے اور یہاں تمہارے لیکنے کی بہت سے چیزیں ہیں دروازے پر باریک پڑھتے ہیں دروازوں پر ہائنے ہیں اور مہمانوں کے آرام کے لئے نرم بستر ہے مکڑے نے اس بار پھر کوشش کی یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی یہ مید نہ رکھنا تمہارے نرم بسوں سے لبچائے جو ان پر ایک بار سویا پھر کبھی نوٹ سکا مکھی نے صاحب انکار کرتے ہوئے کہا مکھی کی بات سو کر مکڑا سوچے لگا کہ اس مکھی کو کس طرح پانسو یہ تو بہت چلاک ہے پھر مکڑے کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے سوچا کہ ہشامد ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے جوٹی تعریف کر کے لوگوں کو بے وکوم بنا کر اپنا کام نکلوایا جا سکتا ہے یہ سوچ کر مکڑے نے مکھی سے کہا اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے جو ایک نظر آپ کو دیکھ کے آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے آپ کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمکتی ہیں اور جو کہ آپ کے سر پہ تاج ہے وہ ہے ہمسورت ہے یہ آپ کے چہرے کی کشش آپ کی چمکدار جلد اور آپ کا عورتے ہوئے یہ سب کتنا دل فریب ہے مکھی نے جب پکڑے کی شامت سنی تو نرم پڑ گئی اور کہیں لگے مجھے ویسے تو آپ سے کوئی حطرہ نہیں ہے اور بار باری کار کرنا اچھا نہیں لگتا آپ جنہ سار کر رہے ہیں تو میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتے یہ کہہ کر بچ اپنی جگہ سے اڑی جیسے ہی وہ مکڑے کے پاس آئی بکڑے نے اچھر کر اسے پکڑ لیا پکڑا کئی روح سے بکا تھا اب اس نے آرام سے بیٹھ کر ذرا سی دیر میں مکھی کو چٹ کر لیا ٹھڭاکستم کوشیر ٹھڭاکستم ٹھڭا جنہ اس کو کوشیر ٹھڭاکستم پکڑےingen